سپا کے ظلیہ دیج برجیش گوتم نے پور پردان منتری چودری چرنن سنگھ کے جنتی کے اوثر پر ان کے چت پر مالیہ پڑھ کر شردہ انجلی دی جس کے سمبند میں سپا کے ظلیہ دیج برجیش گوتم نے بتایا کہ پور پردان منتری چودری چرنن سنگھ بھارت کے کسانوں کے نیتا تھے وہ مکش منتری و پردان منتری رہتے ہوئے بھی بہت سی اچھے کاری کیا ہے انہوں نے ہمیشہ کسانوں کے ہیت میں نیرنے لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک بار وہ ایک تھانے میں سامانی آدمی بن کر پہنچ گئے تھے اور جن سمسیاؤں کے بارے میں اپنی پیڑا بتایا اس سمیں تھانے دار کا بہبار اچھا نہیں تھا جب جانچ کیا گیا تو انہیں پتا چلا کہ ابھی نیائے پریے بیوست تھا نہیں ہے تب انہوں نے کٹھوڑ نیرنے لے کر کارواہی کیا ان کی ہمیشہ سوچ رہتی تھی کہ ناغرینوں کے سمسیاؤں کا سمدان ہو سکے اس سو سو پر سپا کے مہانگر ادھیج شرکشن کمارتیر پارٹی سعید آن یہ لوگ موجود رہے اس سمدھ میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے سپا کے زلہ ادھیج برجیش گوتم نے کہا چودری چرر جنگ سنگھ جی جو بھارت میں کسانوں کے نیتا کے نام سے بھی خیات ہیں پور پردان منتری اور پور مکھ منتری رہتے ہوئے انہوں نے تمام جو بھی اجنائے چلایا اور دیش کے پہلے ایسے نیتا رہے جنہوں نے کسانوں کے ہیت میں جو بھی نیڑے لیا وہ کسان مزدوروں کے پچھ میں ہی نیڑے لیا ہے انہوں نے اور ایسا ایتیحاس کار بتاتے ہیں کہ ایک بار ایک تھانے میں وہ سیویل آدمی بن کر کے شامان بھکتی بن کر کے پہنچا اور انہوں نے جن سمسیاؤں کے بارے میں اپنی پیڑا بتائی تھانے دار کا بھی حیب اچھا نہیں تھا اور وہ بہت ستھیاپن کرنے میں انہیں یہ پتہ چلا کہ نہیں ابھی نیائے پریے بیوستہ نہیں ہے اس کے لئے کٹھور انہوں نے نیڑے لیا کروائی کیا اور بھی کئی ان کے بہت مجبوط نیڑے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ مکمانتری تھے تو ان کے مکمانتری کال کے دوران اور ان سے پہلے ایک جات بشیش لالا برادری کے پٹواری ہوتے تھے پر انہوں نے ایسی بیوستہ دی کہ پٹواری سبد ہٹا کر کے لیکپال سبد دیا اور لیکپال سبد دیتے سمیں انہوں نے بیوستہ بنائی کہ سبھی جات سبھی دھرم کے لوگ لیکپال بن سکتے ہیں کانگو بن سکتے ہیں تا سیلار بن سکتے ہیں اس طرح انیک ایسے فیصلے لیے ہیں نہار بیجلی بیوستہ تمام اپنے جیون کال انہوں نے کیا ہے ایک بار ان کے جنم دن پر پونہ بدائی شب کامنا دیتے ہوئے ہم سماجوادی لوگ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا سنکل پلیتے ہیں